اسلام علیکم ویلکم ٹو پی یہ تقریباً تین چھنے ہیں تین بول ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین ہیں بڑی آپ نے بتیلی لینی ہے اس میں میں نے یہ تینوں بول نکال کے فریزر سے رکھ دی ہیں جس میں میں نے کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا یہ میں نے ہاف پیالی اس میں دہی لی ہے یوگرٹ لیا اس میں میں نے ہاف پیالی اور یہ میں پھیلا کے اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں تقریباً تین سے چار گھنٹے بعد میں اسے چیک کروں گی اگر گرمی ہو تو پھر یہ جلدی پھگل جاتی ہے میلٹ ہو جاتی ہے ملائی تو اب میں یہ اب مناسب موسم ہے تو اس لیے میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے درمیان میں چیک کروں گی جب یہ اچھی طرح میلٹ ہو جائے گی تو اپنی اصل حالت میں یہ آ جائے گی تو پھر ہم اسے اچھی طرح ہلا دیں گے آپ کو میں بہت آسان سا طریقہ یہ بتا رہی ہوں چلیں اب ہم اسے رکھ دیتے ہیں پلیٹ دے کے مجھے تقریباً تین گھنٹے ہو گیا اب میں اس کی پلیٹ ہٹا رہی ہوں یہ دیکھیں اب دہی کو ہم اچھی طرح ہلا دیں گے جو اس میں دہی ڈالا تھا اچھی طرح وہ ہلائیں گے سارا ہم اچھی طرح ہلا کے میں پھر اوپر دو سے تین گھنٹے کے لیے پلیٹ دے رہی ہوں بلکہ جتنا بھی ٹائم لگے کہ یہ دہی اس کی جام جائے بلائی ہماری میلٹ ہو گئی ہوئی ہے اب اوپر پلیٹ دے رہی ہوں تقریباً تین گھنٹے کے لیے اب تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو گئی ہیں اب میں اسے چیک کر رہی ہوں کہ ہمارا دہی جام گیا ہے ہمارا دہی بہت اچھا جام گیا ہے اب کوئی اسے مشین میں نہیں ڈالنا کوئی اسے جگ میں نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں کرنا بس ہم نے اسے ایسے ہلاتے جانے ہیں تقریباً پانچ سات مینٹی ہم ہلائیں گے بلکہ چاہیے اس سے بھی پہلے آپ کا یہ مکھن جو ہے بڑی آسانی سے نکل آئے گا میں دو منٹ ہلاتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تقریباً دو تین منٹ ہو گئی ہیں مجھے اسے ہلاتے ہوئے یہ بہت ایزی اور آسان طریقہ ہے مکھر ہمارا بن گیا ہے اب ہس میں ضرورت میں اس میں پانی ڈالوں گی تقریباً میں پتیل نہیں بھار لوں گی پانی کی اور پھر مکھن کا پیڑا ہم بنائیں گے اگر سردی ہے تو ہم اس میں نوربل پانی ڈالیں گے اگر گرمی ہے آپ بنا سی موسم میں میں ساتھ اس کے پانی کے تھوڑا سی برپ ہیٹ کاری ہوگا تھنڈا پانی ہوا تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں سیپرٹ ہو رہا ہے پانی اس کا علیدہ ہو رہا ہے اور مکھن علیدہ ہو رہا ہے سردی ہوئی تو آپ نوربل پانی نرکے کا ڈال سکتے ہیں گرمی ہے تو پھر آپ تھوڑا تھنڈا مکھن اچھے طرح اس کا سیپرٹ ہو جائے پتیلی پانی سے میں بھار لوں گی پتیلی میں نے بھار لیا یہ تھوڑا سا پیس میں اس میں برف کا آئیڈ کاری ہوں تاکہ مکھن بلکل سیپرٹ ہو جائے اب میں ہاتھ کی مدد سے کڑاہی میں کھولی کڑاہی میں بڑی کڑاہی میں یہ نکالوں گی یہ دیکھیں بلکل الائدہ ہو گیا ہمارا مکھن یہ ہم ایسے ہاتھ کی مدد سے اس کی لسی علیدہ ہو جائے گی ایسے ایسے کار کے یہ دیکھیں یہ سارا ہم ایسے اٹھا لیں گے ٹھیک ہے میں نے یہ مکھن نکال لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا یہ مکھن نکل گیا اگر سائیڈ پہ اس پہ لسی آئے یہ ایسے آ رہی ہے آپ یہ نکال سکتے ہیں ایسے سائیڈ سائیڈ پہ کر کے نہیں تو آپ ایسے تھوڑی دیر میں فریز میں ایسے ہی راکنے کڑاہی کو پھر یہ جب سخت ہو جائے گا مکھن تو اس میں سے لسی علیدہ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ جیسے مرضی سے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا اور اس کی سمیل بہت ہی موبصورت آئے گی آپ کو مزے گی اور اچھی لگے گی اس کی سمیل آپ کو اور دوسری بات یہ دیکھیں یہ دوسری طرف لسی علیدہ ہو گئی یہ دیکھیں یہ بلکل آپ گر آ سکتے ہیں اس لسی کو آپ سرد ہو سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں پھینکنی آپ پھینک دیں مکھن ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی موسیقی